مملکتِ خداداد پاکستان کا حکمران کس لشے میں ہے اللہ کو گالیاں ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں اور ابھی تک ایف آئی آر نہیں کٹی ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی کہاں گئے وہ سادات کہاں پیرانِ طریقہ اللہ ماشاءاللہ کہاں ہیں وہ اپنے آپ کو توہیدی قرار دینے والے میرے رب کو گالیاں دی گئیں ہمارا حکومتِ وقت سے مطالبہ ہے من سب اللہ من سب اللہ امر ضلیل ایک نہیں ایسے گلی گلی پھر رہے ہیں ہر کارے اس نے بکواس کرتے ہوئے کہا نکلِ کفر کفر نہ باشد کہتا ہے خدا تو بہت بدنصیب ہے یہ ہے وہ دوسری قسم کی گالی کے جس میں گالی کے بعد توبہ بھی نہیں کیونکہ بدنصیب کسی بندے کو کہا جائے یہ کہا جائے کہ تیرا بیٹا ہے یہ گالی نہیں بندے کے لئے یہ کہا جائے کہ تو بدنصیب ہے یہ بندے کے لئے بھی گالی ہے تو وہ کمینہ ملعون اللہ کو کہتا ہے اس زمانے کا ابو جہل اور انسانی شکل میں شیطان کہتا ہے میں نے کہا ماذا اللہ خدا تو بہت بدنصیب ہے تجھے کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا اس لئے تجھے پتا ہی نہیں کہ ماں اور اس کی ممتہ کیا ہوتی ہے ماذا اللہ اب وہ کہتا ہے اَنَ اللَّهُ الْاَحَدُ السَّمَدْ لَمْ عَلِدْ حدیثِ قصی میں قرآن میں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اس شان کی وجہ سے تانہ دے رہا ہے کہ تو کیوں لَمْ يَلِدْ ہے یہ بکتا ہے کہ سب کے جوڑے ہیں لیکن اللہ نے اپنے لئے مونس کو پیدا نہیں کیا یہ ہے کہ مونس اور پھر ولد صرف ولد کا قول گالی ہے قرآن کہتا ہے اور اس کے لئے مونس کا تقاضہ یہ کروڑوں گالیوں پر مشتمل ہے اللہ فرماتا ہے وَلَمْ تَقُلَّهُ سَاحِبَا اس کی بی بی ہو کون سکتی ہے قرآن میں وہ کہتا ہے کیوں فرمایا اللہ سمج اس کے جوڑ کا ہے ہی کو ہی نہیں شاید ابو جال نے بھی ایسی توہین نہ کی ہو جیسی توہین اس پاکستان کے اندر آج اس انداز میں کی جا رہی ہے جھوٹے مقدمات درج کرنے والوں کہاں مر گئے ہو کیوں ایسی یار درج نہیں ہوئی ایک تو آپ سے میرا تقاضہ ہے کہ کل ہی تھانے میں جا کر درخواست دیں یہ زمین اللہ کے بندوں سے پھری ہوئی ہے اللہ کے دشمنوں کو بتاؤ ہم اللہ کے بندے ہیں یا عباد اللہ یا عباد اللہ قومو لعزمت اللہ قومو لعزت اللہ ماں باپ کی عزت ہے مگر وہ اللہ کی عزت کے کروڑ میں حصے کا کروڑ ماں حصہ بھی نہیں اپنی بہن کی عزت کے لیے بیوی کی عزت کے لیے باپ کی عزت کے لیے لوگوں کے سر پھاڑنے والوں اللہ کی عزت پہ حملہ ہوا ڈو نائنٹی فائیو سی اس ملک کا قانون جو یہ توہین ہوئی اس میں ڈو نائنٹی فائیو سی والا جرم ہزاروں بار کیا گیا ہزار بار بھی اس کو پھانسی دو تو سزا پوری نہیں ہوگی میں دنیا بھر کے دہریوں ملہدوں کو چیلنج کر رہا ہوں میں اللہ کے بندوں میں ایک کمزور سا بندہ ہوں مگر مجھے اللہ کے فضل پر یقین ہے میں دو منٹ میں بڑے سے بڑے ملہد کو الٹا کر کے رکھ دوں گا انشاءاللہ